ہیلو فرنڈز کیسے ہیں سب اپسو سب ہی صحیح ہوں گے آج فرنڈز میں آپ کے لیے گاجر کے حلوے کی ریسپی لے کے آئے ہوں جو ہم بینہ ماوے کے بنائیں گے بینہ گھی کے بنائیں گے صرف دودھ کے ساتھ یہ ہمارا گاجر کا حلوہ بنے گا اور چلیے دیکھتے ہیں کی کیسے بنایا جاتا ہے فرنڈز اب سب سے پہلے دیکھ سکتے ہیں کہ گاجر کو میں نے اچھے سے دو کے پیل آف کر دیا ہے اور اب بھی میں اس کو قدو کس کر دوں گی فرنڈز میں نے گاجر کو قدو کس کر دیا ہے پر آپ لوگ دیان رکھیں کہ اس سے زیادہ باریک نہ کریں ایک موٹی کڑائی لیں گے جس میں ہم دودھ کو بوائل کریں گے فرنڈز دیان رکھیں کہ جو کڑائی ہے وہ موٹی ہونی چاہیے کہ جس سے ہمارا دودھ جو ہے وہ نیچے نہ لگے فرنڈز ہمیں دودھ اتنا لینا ہے کہ جتنی ہماری گاجر ہے اس کے تین گناہ ہمیں دودھ لینا ہے اور دودھ کو بار بار ہمیں سٹریٹ کرتے رہنا ہے تاکہ دودھ ہمارا جو ہے وہ نیچے نہ لگے دیکھ سکتے ہیں کہ دودھ میں بوائل آ گیا ہے ابھی ہم اپنی گاجر اس میں ڈال دیں گے اور فرنڈز اس کو بیچ بیچ میں ہمیں ہلاتے رہنا ہے جس سے ہماری گاجر اچھے سے پوری طرح سے پک جائے اور کم سے کم 45 منٹ جائیں گے اس سے پکنے میں اور ہو بھی سکتا ہے کہ یہ گھنٹہ لگ جائے فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دودھ میں بوائل ہونے کے بعد ہم نے اس میں گاجر ڈال دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دودھ سوک رہا ہے اور ہمیں تب تک پکاتے رہنا ہے جب تک پوری طرح سے دودھ سوک نہ جائے تب ہی تو ماوے کا ٹیسٹ آئے گا فرنڈز دیکھا نہ جا دوں ہم نے گھر پہ ہی دودھ کے ساتھ ماوہ بنا دیا کبھی کبھی ماوہ نہیں بھی رہتا ہے تو آپ دودھ کے ساتھ بھی ہمارا گاجر کا حلوہ بن سکتا ہے سوک گیا ہے لیکن ہمیں اسے اور اچھے سے کرنا ہے کہ تاکہ اس کا جو گھی چھوٹے گا تو ہمارا جو گاجر ہے وہ اچھے سے بھونکے رڈی ہو جائے گا ساتھ ساتھ میں نٹس کو بھی رڈی کریں گے ٹاپنگ کے لئے فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاجر پوری طرح سے پک گئی ہے اور دودھ بھی ہمارا پوری طرح سے سوک گیا ہے اب ہم آتے ہیں نئے ٹویسٹ کے ساتھ فرنڈز نئے ٹویسٹ ہوئے وہ آپشنل ہے کی آپ لوگ گھی اس میں ڈال سکتے ہیں ہم اس میں گھی ڈالیں گے اور پھر نٹس کو فرائی کریں گے اچھے سے پھر مکس کریں گے پٹیا آپشنل ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہمیں یہ ڈالنا ہی ڈالنا ہی ڈالنا ہی پھر نٹس کو اچھے سے فرائی کریں گے گھی ڈالنے سے اپنا ٹیسٹ اس کا الگ سے آتا ہے اس لئے میں نے گھی ڈالا ہوا لیکن آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں پھرنڈز ہمارا گاجر کا حلوہ بن کے ریڈی ہو گیا ہے پھرنڈز آپ اس میں نٹس اپنے اکورڈنگ ڈال سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہے آپ اس میں علاچی پورڈر بھی ڈال سکتے ہیں علاچی بھی ڈال سکتے ہیں پھرنڈز گیسپ بند کرنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے جیگری کیونکہ ہم شوگر کا یوز نہیں کرتے اس لئے میں اس میں جیگری ڈالوں گے اور یہ ہمارا حلوہ پھرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا حلوہ اس طرح سے رڈی ہو گا ہے ٹین 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 پھرنڈز دیکھیں اور بتائیں آپ کو میری ریسپی کیسی لگی کمنٹ کریں اورشیر کیجئے میری پوسٹ اور سبسکرائب تو اپ کو میں بولوں ہی نہیں اگر اپ کو اچھا لگتا ہے میرا چینل تو آپ سبسکرائب کرسکتے ہیں ٹین 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 virtually ت بعد